مقرر قدابت دوں مختصر دور پہ دس منٹ کے لیے حضرت مولانا جعوید علی نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا نظران عقیدت جس انداز سے وہ پیش کرنا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دس منٹ میں تمام فرزندان توحید کو اپنا پیغام دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلا آلی واصحابی وازواجی وزریاتی وہل بیتی اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین قولہ تعالیٰ فی شان عزمت حبیبہی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ علماء اکرام ومعزز حاضرین اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پاک بے نیاز جلل شانہو نے ہم کو رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے نیے یہاں جمع فرمایا خداِ رحمان ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور جس مقصد پر اس محفل کا یہ نقاط کیا گیا ہے اللہ رب العالمین اس میں کامیابی کے راہیں ہمار فرمائے آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے ہر طرف ظلم بربریت قتل و غارت گری خون ریزی چھائی ہوئی ہے انسان انسانیت سے گر چکا ہے یہ دور ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے کیا یہ وہی دور تو لوٹ کر نہیں آیا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تھا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں تو حقیقت یہی تھی کہ ہر طرف ظلم اور بربریت اور تشدد چھایا ہوا تھا قتل و غارت گری عام تھی فسق و فجور عام تھا اللہ رب العالمین نے اس نبی کو اس وقت جلوہ فروز فرمایا جب ہر طرف ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی نہیں آئے گا لیکن قیامت تک کہ نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی مقدس کتاب اور دوسرے اپنے اہلِ باعت اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن میرا طریقہ میری زندگی میری عادت میری خصلت کو اگر سمجھنا ہو تو میں امانت کے طور پر اہلِ بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن قیامت تک اہلِ بیت کے سلسلہ جاری رہے گا وہ اہلِ بیت جو اصل کہتے بھی تھے جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت بھی نبی کے ساتھ نبی کے گھرانے والے موجود تھے اور اس واقعے کا اس بات کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ ایک مرتبہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے آپ اپنے حجرِ شریفہ میں تھے اور بہار دروازے کے قریب سیدہ بنت رسول اللہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیٹھی ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور حجرِ شریفہ کے اندر داخل ہونے لگے سیدہ بنت رسول اللہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی نگاہ پڑھی تو آپ نے سلام کیا حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کو کہا سلام علیکم چچا جان جبرائیل علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اور سیدھے اندر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی بعد میں واپس تشریف لے کر آئے بہار تو آپ کے ساتھ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے جبرائیل اور محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں بہار آئے تو رحمتِ عالم نے سیدہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم ہے اداس ہے چہرے پر مایوسی ہے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے بیٹی فاطمہ کیوں اداس ہو کیوں غمگین ہو کہا میں نے ابی جبرائیل کو سلام کیا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا پوچھا ہے جبرائیل کیوں جواب نہیں دیا بھئی کہا یا رسول اللہ انہوں نے میری عمر کو کوتا کر دیا کم کر دیا کہا کیسے کہا مجھے چچا کہا ہے یعنی آپ کو بڑا گرا مجھے کم گرا مجھے چچا بنا دیا چچا اس کو کہتے ہیں جو باپ سے چھوٹا ہو مرتبہ کم کر دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی فاطمہ غمگین ہو نبی کو یہ پسند نہیں کوئی فاطمہ کے دل کو دکھائے علی کے دل کو دکھائے حسن کے دل کو دکھائے حسین کے دل کو دکھائے نبی کو یہ بات پسند نہیں اچھی نہیں لگی اور ان کا تو برادر جا ہے قسم خدا کی اگر کوئی مومن مومن کے دل کو دکھائے نبی کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا ہے اب یہ جو دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں لوگ مومن ہونے کا مسلمان ہونے کا اور قتل و غارتگری کر رہا ہے خون ریزی کر رہا ہے سمجھ لو یہ جھوٹے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے مومن ہمیشہ اپنی زبان سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہے انتشار کی نہیں کرتا شنیئے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف گروت ہے اگر زندگی چاہتے ہو تو اتحاد پیدا کرو جوڑ پیدا کرو اختلاف کو ایک طرف رکھ دو یہ اختلاف کا زمانہ نہیں ہے یہ اتحاد کا زمانہ ہے اگر اتحاد قائم کر لیا تو قسم خدا کی پوری دنیا میں ہمارا غلبہ ہوگا ہر طاقت جھکی پڑی بھی ہوگی ہمارے سامنے ایک سلام کا جواب نہیں دیا فاطمہ کے دل کو غمین کرا تو رحمت عالم کو پسند نہیں ہے یہ بات آپ نے برمایا جبریل تمہاری کتنی عمر ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر اتنی ہے کہ آسمان پر چوتے ہجاب میں ایک ستارہ ہے جو ستر ہزار برس میں آسمان کے اول کے اوپر ایک مرتبہ نکلتا تھا میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اور اس ستارے کے ساتھ کچھ دیکھا کہا یا رسول اللہ جب وہ ستارہ نکلتا تھا تو میں اس کے ارد گرد دو حالے دیکھتا تھا اور اس ستارے کے گلے میں کھمائل دیکھتا تھا اور اس ہمائل کے سر پہ ایک تاج دیکھتا تھا کہا اور کہا بس یہ میری عمر ہے سارے نبیوں کے پاس پیغام لانا سارے نبیوں کو درس دینا آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں اور اصل یہ ہے کہ وہ میں نے جو ستر ہزار برس میں ستارہ نکلتا تھا اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اتنی عمر ہے میری کہا اور کہا بس رحمت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اور اپنے درمیان سے وہ بشری کا جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو اٹھایا سبحان اللہ بشریت کے پردے کو اٹھایا اور کہا جبرائیل اب نگاہ چہرہ مصطفیٰ کے اوپر ڈالو سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام نے جب چہرہ محمد الرسول اللہ پر نگاہ ڈالی تو دیکھتے ہی قدموں میں گر گئے کہ یا رسول اللہ یہی تو وہ ستارہ ہے جس کو آسمانوں پر میں دیکھا کر تک تھا سکتر ہزار برس میں کہا اس کے گلے میں کھمائل دیکھی تھی اس کے سر پہ تاج دیکھا تھا اردگرد دو حالے دیکھے تھے کہا اب ایک نگاہ فاطمہ کے چہرے پر ڈالو پردہ ہٹائے اندور کا اور فاطمہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو سیدہ کا چہرہ دیکھتے ہی جبرائیل قدموں میں گر گئے کہا یا رسول اللہ یہی تو وہ ہمائی ہے جو ستارے کے گلے میں پڑی ہوئی تھی کہا علی کو بلاؤ حضرت علی علیہ السلام کو بلائے گا کہا اب ایک چہرہ ذرا علی کے مشکل کشا کے چہرے پر ڈالو ایک نگاہ چہرہ علی پر ڈالو جب چہرہ علی کے اوپر نگاہ ڈالی تو قدموں میں گر گئے کہ یا رسول اللہ یہی تو وہ تاج ہے جو مہمائی کے سر پر دیکھا کرتا تھا کہا جب حسنین کریمین کو بلاؤ حسنین کریمین کو بلائے گئے کہا اب ان کے چہرے پر نگاہ ڈالو سیدنا امام حالی مقام امام حسن علیہ السلام سیدنا امام حالی مقام امام حسن علیہ السلام کے چھہروں پر جب جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ ڈالی تو دیکھتے ہی قدموں میں گر گئے کہ یا رسول اللہ یہی تو وہ دو حالے ہیں جو میں ارد گرد دیکھا کرتا تھا جو ستر ہزار برس کے اندر آسمانوں پہ ایک مرتبہ ستارہ نکل کر تھا اسے دیکھا کرتا تھا میں وہ امامہ چھوڑتے گئے تاجدار کا اعنات میں تمہارے بیچ قرآن کریم اور اہلِ بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں قسم خدا کی کوئی راستہ ہمیں صحیح راستے پر نہیں لے جا سکتا وہ راستہ اہلِ بیت کا راستہ ہے اور قرآن کا راستہ ہے کیونکہ اہلِ بیت کی زندگی نمونہ ہے جنابِ محمد رسول اللہ کی زندگی کا اور دونوں نے وہ درست دیا ہے اتحاد کی باری آئی تو امام حسن نے درست دیا امام حسن علیہ السلام نے صلاح کر لی معاویہ سے اور یہ درست دے دیا کہ جب اسلام کے چھانے والوں پر زوار آئے تو اتحاد کر لینا اور جب اسلام پر زوار ہے تو میدان کے اندر نکل آنا اسلام کے چھانے والوں پر زوار آ رہا تھا تو امام حسن علیہ السلام نے صلاح کر لی اور جب اسلام پر سوال آ رہا تھا تو امام حسن میدانِ کربلا کے اندر پہنچ گئے ہیں اللہ سبحان اللہ تو دونوں درست ملے ہمیں اتحاد کا بھی اور تحفظ کا بھی پہلے اتحاد قائم کرنا ہے اور جب اتحاد کی حدے قائم نہ ہو سکے اور ہم بالکل دوبنے کے قریب پہنچ جائے تو حضرت امام حسین کا قدار اختیار کریں اللہ رب العالمین ہم سب میں اتحاد قائم فرمائے اور ہم انتشار سے بچے تاکہ اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ تاکہ اسلام کا چمکتا رہے مآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرات یہ تھے حضرت مولانا